دنیا کا ہر مذہبالہ صرف مسلمان کا دشمن ہے صرف مسلمان کا دشمن ہے اس لئے کہ ہر برائی کے خلاف آواز اسلام کے چوکھٹ سے اڑتی ہے اور دنیا برائیوں کی چوکھٹ سے دھندا کرتی ہے ایاشی بے آئی جوا سٹا شراب بے غیرتی اور میک اپ کریم یہ وہ ننگاپن اریانیت یہ سب کیا ہے عربوں کھربوں کا آتا ہے بیوپار ہے غیروں کا عربوں کھربوں کا چونکہ اسلام اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتا ہے اس لئے ہر وہ قوم جس کا دندا اور کاروبار ان بے آئیوں سے ملسلک ہے وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہمیں تو کچھ ہوش نہیں آتا نا مسلمان کھائے پیئے مسترے اس چوک سے لے کر کے امام چوک تک امام چوک سے لے کے مدینہ چوک تک وہاں سے لے کے ندی چوک تک کبھی بہر زیادہ شور شرابہ پیدا ہو چلے کے ریلو کے پریٹ فارم پہ دے لیفٹ رائے کو ترے پچانے کے لیے یہی کرتے ہونا نسلیں تمہاری کہاں جا رہی ہیں اگر آنکھیں پھوٹ رہی ہیں نا سور داس نہیں بن گئے ہو تو شادی بیعہ کے موقعوں پر دیوالی اور ہولی کے موقع پر اور پیسے بھی ہر رات اپنے محلوں میں اپنی اولادوں کا آوارہ گردی کا ریکارڈ آپ ڈھونک سکتے ہیں یہ وہ شولے جب والا ہے نا جس دن پھٹے گا شاید کوئی گھر سلامت نہ رہے اس لئے ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے مسلم قوم کو اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی عالمی سادش رچی جا چکی ہے جس کا وقتاں فوقتاں نہیں میکزیمم کونٹینیو بازابتہ طور پر وہ رہرسل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر عالمی منظر نامے پر اسے بدنام کیا جائے بہت حد تک کامیاب ہیں وہ اس لئے کہ ہمارے پاس تشہیر کا کوئی میسیجی نہیں سورس اور ذرائع نہیں کہ ہم اپنا مصبت پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کسی اسٹیٹ میں مسلمانوں کا ایک بھی پیپر اور اخبار نہیں ہے اسٹیٹ لیبل کا جو پڑھا جاتا ہو گلی جی بھاسکر ہے پترکہ ہے جو جوتی ہے جنہیں کون کون ہے یوپی میں جائیے وہاں بھی دسیوں اخبار ہے کوئی مسلمان کا نہیں میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں شہری لیبل پر چھوٹے چھوٹے کتابچے پانچ ورک کے چھے ورک کے پیپر نکلتے ہیں جس میں اکثر و بیشتہ تو خلانہ مر گیا ڈھکانہ مر گیا اس کے بچہ پیدا ہوا اس کی نانی مر گئی اس کی تیجہ اس کی باتیں آئیں یہ خبریں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے پیپرز اس بات کا پروف دیتے ہیں کہ ہم لوگ اب بھی جاہل ہیں ہم پیپرز کے ذریعے سے بھی اپنی قوم کو جاگرک کرنے کو تیار اب بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اور یہاں ہماری قوم کا یال ہے جب تک بھاس کر پڑھ نہ لے تب تک چائے نہیں پیتی نمبرو جالا بھاس کر دینک جاگران نوجوتی جب تک اس کی پوری اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک لائن نہیں پڑھ لیتا بیٹا تب تک چسکیاں لے لے کے چاہے تین چاہے ہو چاہے چار چاہے ہو بیٹا پیتا رہے گا لگتا شاید ہندوستان کا فیصلہ اسی کی ذمہ سونپا گیا ہے بیٹے کے یہ ہماری قوم کا حال ایسا تھی ہو چاگرک ہونے کی ضرورت ہے ورنہ تباہیاں ہمارے دروازے پہ دست قدر